آج سے پینتیس سال قبل لا پتہ ہونے والے پی ای اے کے تیارے کا آج تک سراغ نہیں مل سکا قومی ایلین کے تیارے کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا جہاز میں عملے سمیت کتنے مسافر سوار تھے واقعہ آج تک مہمہ بنا ہوا ہے اس تیارے کی پور اسرار گمشدگی پر بہت سے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں آخر حقیقت کیا ہے حقائق جانئے اس ویڈیو میں تقریباً پینتیس برس پہلے پچیس اگست انیس سو نواسی کو صبح سات بج کر چھتیس منٹ پر پی اے کے فوکر تیارے نے گلگت کے ائرپورٹ سے اڑان بھری اور تیارے کی منزل اسلامباد تھی لیکن تیارے کے فضاء میں جانے کے بعد آج تک اس کا معلوم نہیں ہو سکا کہ اس تیارے کے ساتھ آخر ہوا کیا تیارے کے ٹیک آف کے فوری بات یہ بغیر کسی اطلاع کے غائب ہو گیا تیارے کے یوں غائب ہو جانے سے جس نے اپنے پیچھے ایک سوال چھوڑ دیا جو کئی دہائیوں سے تحقیقاتی اداروں کی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے کیونکہ جہاز سے میڈے کی کوئی ہنگامی کال نہیں آئی اور نہ ہی ریڈار پر اس کا کوئی کھوچ لگایا جا سکا پی کے چار سو چار نامی پرواز کی منصل تین سو کلومیٹر دور اسلامباد تھی جہاں اس نے معمول کے مطابق پچپن منٹ کی پرواز کے بعد لینڈ کرنا تھا لیکن بدقسمت تیارے میں انچاس مسافر اور عملے کے پانچ افراد ملا کر کل چوون افراد سوار تھے پرواز کے بعد پائلر کی طرف سے محصول ہونے والا آخری پیغام ایک معمول کی ریڈیو کال تھی ہمالیا کے سنگلاک پہاڑوں میں تیارے کی تلاش کے باوجود آج تک پی کے چار سو چار کا ملبہ بھی کہیں نہیں مل سکا پی اے اے کی پرواز پی کے چار سو چار کی گمشدکی نے بہت سی کیا سرائیوں کو بھی جنم دیا ہے اس واقعے کا ایک امکان یہ بھی ہے کہ شاید اس تیارے میں کوئی تقنیقی خرابی پیدا ہو گئی ہو جس کی وجہ سے وہ دور دراز بلندوں والا پہاڑوں میں کہیں گر کر تباہ ہو گیا ہو ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ شاید تیارہ ہائی جیک کر کے کسی نامعلوم حقام کی جانب لے جایا گیا ہو اس کے علاوہ سب سے زیادہ متنازعہ نظریات میں سے ایک یہ ہے کہ تیارے کو لائن اف کنٹرول کے قریب بھارتی فوج نے مار گرایا ہو تاہم بھارت نے سرکاری طور پر اس دعوے کو مسرت کر دیا تاہل یہ باتیں مفروضوں پر مبنی ہیں اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں پی کے چار سو چار کا یوں غائب ہونا پاکستان کی فضائی تاریخ کے سانحات میں سے ایک بڑا سانحہ ہے اتنی بڑی تعداد میں جانی نقصان اور واقعے کی پورسراریت نے لوگوں کے ذہنوں پر گہرہ اثر چھوڑا ہے قومی ائرلائن کے تیارے کے مسافروں کے لواحقین اور ان کے خاندان آج بھی تسلی بخش جواب کے متلاشی ہیں اس دن سے لے کر آج تک بہت سی تحقیقات اور نظریات کے باوجود پی کے چار سو چار کی حقیقت آج تک کسی کو نہیں معلوم ہو سکی اس تیارے کا غائب ہونا جدید دور کے سب سے پورسرار فضائی حادثات میں ایک ہے آگ کو پینتیس سال قبل لا پتہ ہونے والے قومی ائرلائن کے تیارے سے متعلق یہ انفرمیٹیو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں